ہریانا کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانا نیوز ملچند شرما نے کہا کہ دیش کے 130 کروڑ کی جنتہ پردھان منطری کے کاموں سے خوش ہے پریوہن منطری ملچند شرما نے پیر موڈی کے جنم دن کے موقع پر نیو جنتہ کولونی میں ایل ایڈی لائٹ لگائے جانے کے کام کی شروع کی پریدھان منطری نرید موڈی کا آج 70 روہ جنم دن ہے اور اس موقع پر اچل پی ادھیاکش سرسا ویدھائی گوپال کانڈا نے ٹویٹ کر پی ام موڈی کو جنتہ دن کی بدھائی دی گوپال کانڈا نے ٹویٹ کر لکھا کی اب پریدھان منطری نرید موڈی جی کے کشل نیترتوں میں دیش وکاس شانتی سمردھی اور آتنیر بھرتا کے پت پر اگرسر ہے پریدھان منطری نرید موڈی کے جنم دن پر امبالا چھابنی کے صدر بازار چوک پر بی جے پی کارکرتاؤں نے سٹال لگا کر کپڑے کے کیلی بیک باٹھے جسے باٹھنے خود ہریانہ کے گرہ منطری آنیلوچ پہنچے بہادرگرد میں پی امبالا چھابنی کے جنم دن کے موقع پر رکتدان شیور کا ایجن کیا گیا اس شیور کا ایجن بی جے پی نیتری نینہ ستپال راتھی نے کیا شیور میں بی جے پی پردیش ادیق شوپی دھنکر پہنچے تھے پریدھان منطری نرید موڈی کے جنم دن پر پی ہوا بی جے پی منڈل کی اور سے وشیش پولیتھن مکت ابھیان چلایا گیا جس کے تحت کھیل ایوام یوہ ماملے کے منطری سندیب سنگھ نے بطور مکیتوی تھی شرکت کرتے ہوئے اس ابھیان کے تحت لوگوں کو کپڑے سے بنے کیری بیک وطرت کر پولیتھن سے مکت رہنے کا سندیش دیا چنڈگرد میں جے جے پی نیتا دیگویجہ چھوٹالہ اور پردیش ادیقش نشان سنگھ نے سنگ پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں دیگویجہ چھوٹالہ نے بتایا کہ 25 ستمبر کو چوجری دیویلال کا 107 وار جنم دیوست سممان دیوست کی طور پر منائے جائے گا دیگویجہ چھوٹالہ نے بتایا کہ 25 ستمبر کو جے جے پی ہیڈکوارٹر پر سرب دھرم کی پراتنہ کی جائے گی اور دیویلال چھوٹالہ کی پرتیمہ کو گنگا جل ست ہوئے جائے گا اس کے بعد بلڈ ڈونیشن کارکرم ہوگا پردیش میں تین ادھیا دیشوں کو لے کر جہاں کسان ویرود پر اتر آئے ہیں وہی گوہانا میں انتراشتری پہلوان اور بی جے پی نیتا یوگشوردت نے کہا کہ بی جے پی سرکار ہمیشہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور آگے بھی کسانوں کے ساتھ کھڑی رہے گی بدوار کو پورو سی ایم بھپیندر سنگھ بھڑا خرونڈا کی نئی اناج منڈی پہنچے اور اس طوران انہوں نے آڑتی کسان اور مزدوروں سے بات شید کی ساتھ ہڑڈا نے منڈی میں بکری کے لیے آئی دھان کی دھیریوں کا جائزہ بھی لیا اور کسانوں سے چرچہ کی چنڈگر میں کانگریس نیتاؤں کی بیٹھا خوئی جس میں کانگریس پردیش ادھیاکشا کماری سیلزا سمیت پورو مکھے منتری بھپیندر سنگھ ہڑڈا اور کانگریس کے ودھائک سانسد موجود رہے کانگریس مہا سچیف رندیپ سرجیوالا نے ایک ویڈیو جاری کر سرکار پر نشانہ سادھا سرجیوالا نے ویڈیو جاری کر روزگار اور پرکشاوں کے نتیجوں میں خورہی دیری کا مددہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ پرکشاوں میں خورہی دیری اور بیروزگاری سے یواؤں کے ساتھ ہی ان کے پریجن بھی پریشان ہے بھارتے کسان یونین کے پردھان گھرنام سنگھ چڑھونی نے گھرونڈا میں کسانوں سے ملاقات کی پترکاروں سے باتشیت کے دوران گھرنام سنگھ نے کہا کہ سرکار لوگتانتر کا گلہ کھوٹنے کی کوشش کر رہی ہے ویہ پاری بندل کے پرانتی ادھیاکش بجرنگ داسکرگ نے آرتی ایسوسیوشن کاریالے میں پیس وارتہ کی اور اس طوران انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار کے تین ادھیا دیشوں کے خلاف کل سے پردیش بھر کے اناج منڈیاں انشتکال کے لیے بند کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ جب تک سرکار تین ادھیا دیشوں کو واپس نہیں لیتی یا چوتھا ادھیا دیش لاکر کسانوں کی فصل آرتیوں کے مادیم سے تیہ نہیں کرتی تب تک منڈیاں بند رہیں گی پردیش میں ابھی تک دھان کی خرید کو کیندر کی منظوری نہیں ملی ہے جس کے چلتے راجے سرکار نے ایک اکٹوبر سے ہی دھان کی خرید کرنے کا فیصلہ کیا یہ جانکاری خادے ایوام آپورتی ویباک کی اترک مکہ سچی پی کے داس نے دی کرنال کی بیٹی کلپنا چاولہ کو ایک اور انتراشتے پہچان ملی ہے انتراشتے انترک شکیندر کے لیے اڑان بڑھنے والے ایک امریکی ویوسائق مالواحق انترکشیان کا نام ناسا کی دیبنگت انترکشیاتری کلپنا چاولہ کے نام پر رکھا گیا ہے سرسا میں کورونا کا کہہ جاری ہے آئے دن کورونا کے معاملوں کی گنتی بڑھتی جا رہی ہے سرسا کی جیل کو بھی کورونا نے اپنی چپیٹ ملیا ہے جلا جیل میں کل ہی تیرہ کورونا کے معاملے سامنے آئے اور اسے دو دن پہلے ہی جیل میں ستائیس معاملے سامنے آئے پنچکولہ میں ایک سو چالیس کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے وہیں ایک مریض کی موت کا معاملہ بھی سامنے آیا سیول سرجن ڈاکٹر جشید کور نے بتایا کہ ایک سو چالیس کورونا سنکرمت مریض پنچکولہ کے الگ الگ شیطروں اور سیکٹر سے شامل ہیں فتحباد میں کورونا کا کہہ لگاتار جاری ہے کورونا معاملوں کے ساتھ ساتھ اب کورونا سے ہونے والی موت کا آکڑا بھی بڑھ رہا ہے گرووار کو ایک ورد محلہ کی موت کے ساتھ ہی مرنے والوں کی سنکیہ 26 تک پہنچ گئی ہے سائبر سٹی گرووگرام میں کورونا کو لے کر لوگ بے پرواد دکھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ گرووگرام پولیس ماسک نہ لگانے والوں کے کروڑوں روپے کے چلان کٹ چکی ہے باوزود اس کے آکڑا ابھی بھی لگاتار بڑھ رہا ہے کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے جھجر میں بینہ ماسک گھروں سے نکلے لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی پولیس کی اوٹ سے چلائے گئے ابھیان کے دوران پولیس نے بینہ ماسک کے کھوم رہے لوگوں کو سمجھایا اور بار بار گلتی کرنے والوں پر سختی دکھاتے ہوئے ان کے چلان کٹے روہ تک میں بھی مہگی سبزی کی مار دیکھنے کو مل رہی ہے سبزیوں کے داموں میں 35 سے 40 فیصد کا اچھالا چکا ہے آرتیوں کا کہنا ہے کہ دو فیصدی ٹیکس بڑھنا بھی پریشانی پیش کر رہا ہے کورونا کال میں سبزیوں کی سپلائی کم ہوئی ہے پھر بارش کی مار نے بھی فصل کو خراب کر دیا ہے کورونا کال میں 175 دن بعد چنڈگر کے یاتریوں کے لیے راحت بھری خبر ہے چنڈگر جانے والے یاتریوں کو پہلے پنچ کلا جا کر چنڈگر کے لیے بس بدلنی پڑتی تھی لیکن اب حصار ڈیپو کی اور سے چنڈگر کے لیے سپیشل پانچ بسوں کا سنچالن شروع کر دیا گیا ہے وہیں بھوشے میں سواریوں کی سنکھیا کو دیکھ کر بسوں کی سنکھیا کو بھی بڑھا دیا جائے گا ڈیپو انسپیکٹر نے بتایا کہ چنڈگر جانے والے یاتریوں کو سنیٹائز کیا جاتا ہے NHAI دوارہ دلی امرت سرکٹرا ایکسپریس ہائیوے نمبر پانچ کا نرمان کیا جائے گا جس میں ایکسپریس وے سونیوہ جلے کے گوہانا اور برودہ شیطر سے ہوتے ہوئے جین جلے میں پرویش کرے گا ایکسپریس وے کے جن کسانوں کی زمین ادھگرہیت ہوئی ہے ان کی سارجانک سنوائی کے لیے سرکار گوہانا کے سرحل کے اندر میں آئیجن ان کے دوارہ کیا گیا جس میں سونیوہ جلہ اپایوکت شام لال پنیا سمیت NHAI کی ادھگاری اور گوہانا اپمنڈل کے سبھی ادھگاری موجود رہے نانگل چودری نگر پالکہ اور کھنڈ کاریالے کا جلہ اپایوکت آرکے سنگھ نے اوچک نرکشن کیا ساتھی چل رہے وکاز کاریوں کا نرکشن کیا نگر پالکہ میں بن رہے امبیٹکر بھون لائبریڈی کے بھون میں تحصیل کاریالے کے کچھ کمروں کی دکت کے چلتے کام لمبت پڑا تھا جسے جلہ اپایوکت آرکے سنگھ نے موقع پر پہنچ کر تحصیل اور نگر پالکہ کے ادھگاریوں کو جلد صحیح کرنے کے آبیش دی ریواری میں پرشاسن نے تمباکو اور نشیلے پدارت کے بڑھتے چلن کو رکھنے کے لیے دوزار اکیس تک تمباکو سے بننے والے آئٹم کو پوری طرح سے پرتبندت کر دیا ہے دوزار انیس میں بھی اسی طرح کا قدم اٹھائے گیا تھا اور ایک سال کے لیے تمباکو اتپادوں پر روک لگا دی گئی تھی جانکاری دیتے ہوئے جلہ اپایوکت نے بتایا کہ نردیش دیئے گئے ہیں جو بھی اس کے اویل نہ کرے گا اس کے خلاف نیمانوسار قانونی کاروائی کی جائے گی تو وہی ناغرے کا اسپتال کے پی ایموں نے سافت اور پر کہا کہ تمباکو کا سیون جان لے وا ہے اس کے سیون سے بچا جائے سیبر سٹی کے پارس اسپتال میں پارکنگ کے نام پر لوٹ چل رہی ہے دراصل فری پارکنگ کے نام پر نگر نگم سے ٹیکس میں سو پرتیشت چھوٹ پارس اسپتال لے رہا ہے لیکن عام جنتہ سے پارکنگ کا پیسہ لیا جا رہا ہے اس کے عوض میں روزانہ ہزاروں کی سنکھیا میں واہنوں سے پیسے وصولے جاتے ہیں کرنال شہر نے حال ہی میں سوچ سروکشن میں پورے دیش کے ایک سے دس لاکھ کی آبادی کے شہروں میں سترواستان حاصل کیا ہے لیکن جو نگر نگم اور پرشاسن کی اور سے شہر میں 136 پبلک شوچالے کھولے گئے ہیں وہاں یا تو تالے لٹکے ہوئے ہیں یا پھر بری حالت میں ہیں وہی جگہ جگہ کورے کے ڈھیڑ لگے ہوئے ہیں شہر میں گندگی کے کارن ستھانی نیوازیوں کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے وہاں اس ماملے میں نگم کے دیم سی دھیرج کمار کا کہنا ہے کہ شاید وہاں صفائی گرمیوں کی نیوکٹی نہیں ہوئی ہوگی وہاں شیخپورا گاؤں کے رہنے والے ایک پریوار میں لچر کانون ویوستہ کی مار جھیلنے کو مجبور ہے پریوار پیڑیت پریوار نے بتایا کہ 7 ستمبر کو ان کی بیٹی کے ساتھ دھنوں کھیڑی گاؤں کے کچھ بدماشوں نے چھوٹھاڑ کی واردات کو انجام دیا پریوار کی شکایت پر تھانا پربھاری نے ماملہ درج کر لیا تھا لیکن اب پریوار کا روپ ہے کہ ڈی ایس پی نے ماملے کو اپنے انڈر میں لے لیا اور پیڑیت پریوار پر سمچھوتا کرنے کا دباغ ڈالا جاتا ہے نیلو کھڑی خند وکاس اور پنچائت ادھکاری جگپیر دلال کے کاریالے میں بجلی سترکتا ویباک کی اور سے چھاپے ماری کی گئی چھاپے ماری کے دوران کاریالے میں کئی بجلی کی اپکران ڈائریکٹ چلتے پائے گئے اس ماملے میں ویباک کی اور سے چار لاکھ چیالیس ہزار چار سو تیہتر روپے کا جرمانہ لگائے گئے نانگل چودری کے گاؤں میں میگوت بنزا میں کسانوں نے روڈ جام کر پتھر خدان اور کریشر مالکوں سے معافظے اور پانی چھڑکاو کی مانگ کی سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولس نے گرامیڑوں کو سمجھا کر جام کھلوایا امبالا میں تین ادھیا دیشوں کے خلاف بھارتی کسان یونئر کے بینر تلے جلاو پائیوٹ کاریلے کے باہر گستائی کسانوں نے پردوشن کیا کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ جب تک سرکار کسان ویرودھی تینوں کالے ادھیا دیشوں کو واپس نہیں لیتی تب تک آندولن جاری رہے گا سرساوے بحالی کو لے کر لگو سچوالے مدھرنے پر بیٹھے برخواست پی ٹی آئی ٹیچرز نے ڈیپٹی سی ایم دوشیان چوٹالا کے برنالا روڈ ستھت آواز کا گھراب کیا ساتھی سرکار کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے پردوشن کیا ہریانہ پردیش رائز ملرز اینڈ ڈیلرز ایسوسییشن کے چیئرمن اور کاری واحق عدیقش امرجید چھابلا نے کہا کہ جب تک سرکار ان کے مددے نہیں سلجھاتی تب تک ہریانہ کا کوئی بھی ملر نہ تو ریجسٹریشن کروائے گا اور نہ ہی سی ایم آر کا کام کرے گا ہمبالا میں ایک بیٹی نیائے کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ہے آپ کو بتا دیں کہ لکویندر کور نامک کی یورتی کی شادی لاؤڈاؤن کے دوران 39 مارچ 2020 کو پنجوخرہ نوازی ہروندر سنگھ سے ہوئی تھی پیڈیتا کا عروف ہے کہ شادی کے بعد سے ہی اس کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی تھی عروف ہے کہ شادی کے محض دس دن کے بعد ہی سسرال پکشوالے اس کو مائے کے چھوڑ گئے اور لڑکے نے بینہ طلاق لیے ہی 19 اپریل کو دوسری شادی بھی کر لی اس ماملے میں پیڈیتا نے پولس پرشاسم کی ڈھیلی کاروائی پر بھی سوال کھڑے کیا فتحباد کے گاؤں کاجل ہیڑی میں پرانی رنجش کے چلتے تلواروں اور لاتھیوں سے لیس یوکوں نے دھرم کاٹے کے کاریلے پر حملہ کر دیا پوری واردات وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قیت ہو گئی سونا سے سٹے میواد کے آٹھا گاؤں میں بیتی رات دو پکشوں کے بیچ جم کر لاتھی ڈنڈے، ایٹ پتھر اور فرسے چلے جس میں دونوں پکشوں کے ایک درجن سے زیادہ لوگ گمبی روپ سے کھائے ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ جھگڑا دو دن پہلے چھوٹے بچے سے شروع ہوا تھا جس کی شکایت بھی دونوں پکشوں نے تھانے میں دی تھی لیکن دی رات جھگڑے نے اس سمیں بڑا روپ لے لیا جب ایک پکش کے لوگ دو دکان سے گھرلو سمان خریدنے کے لیے گئے تب ہی دوسرے پکش کے لوگوں نے انہیں راستے میں پکڑ کر انہیں ان کے ساتھ مارکیٹ شروع کر دی پانیپت کے بابیل گاؤں سے ایک یوک کی خودکشی کی خبر سامنے آئی یوک کا وائرل ویڈیو بھی سامنے آیا جو اس نے خودکشی سے پہلے سوشل سائٹ پر لائیو کیا تھا اس ویڈیو میں اس نے اپنی موت کا ذمہ دار اپنی پتنی اور اس کے پریوار والوں کو بتایا بردک کے پتا نے پولس کو شرکایت میں بتایا کہ اس کے بیٹے کے سسرال والے اسے دہیج کے جھوٹے کے اس میں فسانے کی دمکی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے تھے روتک کے شیطل نگر کارونی میں آرمی سے ریٹائرٹ 35 سال کے یوک نے اپنی لائسنسی ریولور سے گولی مارکر آت ماتیا گر لی بردک کی پتنی کا کہنا ہے کہ پیسے کے لیندین اور نوکری کے چلتے اس کا پتی کئی دنوں سے پریشان تھا دلی کے نرائنہ اس تھے تب وارڈ دوسرے آمادی پارٹی کے ادھیاکش نشان طور نے دلی پانی پتھ ہائیوے پر بحالگر کے پاس کار کھڑی کر زہر خالیا جس سے ان کی موت ہو گئی سونی پتھ سے گزرنے والے کے ایم پی کے زیرو پوائنٹ سرکل پر بدوار دیر رات ایک ٹرک چالک کیا گیاد بدماشوں نے گولی مارکر ہتیہ کر دی سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولیس نے معاملہ درج کر تلاش شروع کر دی ہے پانی پتھ میں سڑک حادثے میں ایک ای ای س آئی کی موت ہو گئی مرتک ای ای س آئی کی پہچان راج پال سنگھ کے روپ میں ہوئی ہے جو مول روپ سے موسلانہ گاؤں کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں فیلال کے لئے بس ہوتا ہی نمشکار موسیقی 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 موسیقی